لوگ میتھی دانے کا پانی کیوں پیتے ہیں کیا اسے پینے سے ویٹ لوس ہوتا ہے میتھی دانا یا فینو گریک سیڈ کے اور کیا کیا فائدے ہیں اور اس ڈرنگ کو لینے کا بیسٹ ٹائم اور بیسٹ طریقہ کیا ہے فینو گریک سیڈ کو لینے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے السلام علیکم جہاں رہیں ہیپی رہیں ہیلدی رہیں میں آپ سے ویٹ لوس کی بہت زبادست ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ میرے چینل پر نئی ہوئے تو جلدی سے میں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ سے شیئر کر سکوں ویٹ بڑھنے کا سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے آور ایٹنگ آسکر رمضان میں ہم اپنے کھانے کی پوشن پر کنٹرول نہیں کر پاتے تو آور ایٹنگ سے بچنے میں فینو گریک سیٹ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں ہوتا ہے سالیوبول فائبر جو پانی کے ساتھ ڈیزولف ہو کر ایک جیل جیسا بن جاتا ہے جس کی وجہ سے فلنیس کی فیلنگ ملتی ہے یعنی ہمارا پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے اور ہم آور ایٹنگ سے بچ جاتے ہیں اور اس میں ادرک اور لیمن کا ذائقہ بھی آ جائے تو کیا ہی بات ہے تو چلیے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میجیکل وارٹر کو بنائیں گے کیسے میتھی دانا لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے دو چمچ لیے ہیں ایک ون فور ٹی سپون اور ایک ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہم سردیوں کے موسم میں یوز کریں گے اور ون فور ٹی سپون ہم گرمیوں کے موسم میں یوز کریں گے ابھی گرمیاں ہیں تو ہم اس جگ میں یعنی ایک لیٹر پانی میں ون فور ٹی سپون ڈالیں گے میتھی دانا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر چھوٹا سا پیس ادرک کا لیا ہے اسے اس طرح سے سلائس میں کٹنگ کر لیا ہے تو ادرک بھی بہت ہیلپ فور ہوتی ہے ہمارے ویٹ لوس کے لیے اور ڈائیزیشن کے لیے اور لیمن کا تو آپ کو پتہ ہے پورے دن آپ ریفریش رہیں گے اگر اس میں لیمن ڈالیں گے اور وہ بھی ڈائیزیشن کے لیے اور ویٹ لوس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو دیکھیں میں نے ادرک کے پیس کٹنگ کر لی ہے اور یہاں پر بڑے سائز کا لیمن ہے تو میں اس کے چار پیس کر رہی ہوں اور اب ہم سب سے پہلے اس جگ میں ڈالیں گے میٹھی دانا جب میں نے یہ ریسی پی بنائی تھی تو سردیاں تھی تو میں نے یہاں پر هاف ٹی سپون میٹھی دانا اس میں ایٹ کیا تھا تو اب جو ہے گرمیاں ہیں تو آپ کو جب گرمیوں میں سے بنانا ہے تو صرف 1 ف اور ٹی سپون آپ نے اس میں میٹھی دانا ڈالنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ادرک کے پیس ڈال دی ہے اور اس کے بعد میں اس میں لیمن کے سلائس ڈال دوں گی اس میں جو مین انگیریٹنس ہے وہ ہے میتھی دانا تو میتھی دانے کے بارے میں کچھ سٹڈیز سے پروف ہوا ہے کہ اس کے پانی کو لینے کے بعد لوگوں میں بھوپ میں کمی پائی گئی ہے اور اس کی وجہ سے برننگ فیٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کیلشیم، میگنیشیم فوسفورس کا بھی بہت اچھا سورس ہے ڈائیجیشن سسٹم کو بھی امپروف کرتا ہے بیٹ کولیسٹور کو ختم کرتا ہے شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو یہ تینوں چیزیں جو ہم اس میں ڈال رہنا تو یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوں گی آپ کے ویٹ لوس میں جو میں بھی یوز کر رہی ہوں اس لیے میں نے سوچا آپ کو بھی بتا دوں آپ بھی اسے صدق جاریہ کی نیا سے ضرور شیئر کیجئے گا اس طرح لینا ہے اور اسے لینے کا طریقہ کیا ہے اور کب لینا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گی تو ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور پوری رات کے لیے ہمیں اسے رکھنا ہے اس کے بعد ہی صبح سے ہمیں اسے پینا ہے لیکن ابھی رمضان ہے تو آپ اسے سہری سے ہی اس کر سکتے اور افتاری کے بعد تو اسے لازمی پینا ہے کیونکہ افتاری میں ہم بہت زیادہ آور ایٹنگ کر لیتے ہیں تو دیکھیں میں نے تینوں چیزیں اس پانی میں ڈال دی ہیں اب اسے ہم آور نائٹ کے لیے رکھ دیں گے اور ہم نیکس مورننگ سے اس پانی کو پینا شروع کر دیں گے تو ایک رات کے بعد میں نے اسے صبح میں جب یہ کھولا تھا نا تو یہ دیکھیں اس پانی کا کلر ایسا ہو گیا تھا یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ان کے جو خواس ہیں نا یہ اس پانی میں آ گئے تھے اور پانی کا کلر بلکل چینج ہو گیا تھا اسے سہری کے بعد پیئیں گلاس اور اس کے بعد جو ہے نا افتاری کے بعد اسے پیتے رہیں اگر آپ اس پانی کو ارلی مورننگ یعنی نہار مو پیتے ہیں نا تو یہ فیڈ برنننگ میں زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور کھانے کے بعد اگر آپ اسے پییں گے نا تو یہ ڈائجیشن میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا یہ ایک میجیکل وارٹر کا کام کرے گا جو نہ صرف آپ کا ویٹ لوس کرے گا بلکہ آپ کی اسکین اور بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے اور ان کی امپروومنٹ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے نا اس کو پینے سے آپ کا ہیر فول بھی نہیں ہوگا اور اسکین بھی گلو کرے گی اور آپ پورا دن ریفریش رہیں گے کیونکہ ہم نے اس میں ڈالا ہے لیمن اور ساتھ ساتھ آپ کا جو فیٹ ہے نا وہ بھی برن ہوتا رہے گا تو اسے ضرور یوز کر کے دیکھئے گا اچھے یہ ایک لیٹر پانی کے لیے میں نے انگریڈنس بتائے ہیں جیسے آپ کا جگ کا پانی ختم ہو جاتا ہے نا تھوڑا رہ جاتا ہے تو آپ اس میں اور پانی ایڈ کر دیں اور اسے پورا دن پیتے رہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹیسٹی بھی ہے اور ریفریشنگ بھی ایک سیٹیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹیک کیئر